اسلام علیکم دوستو ووچ انڈ سنگ کی ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو دوہدار چھے میں جب سے ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب آئی ہے اور نیو ایتھیزم کا آغاز ہوا ہے تب سے ایتھیسٹ اسلام کا مزاق اڑا کر لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر ایسا تاثر ڈالتے ہیں کہ جس سے یوں لگے کہ سائنس اور اسلام بلکل مخالف سمت میں جا رہے ہیں اب کیونکہ ایتھیسٹ نے قرآن پاک کو کبھی بھی ڈیپلی سٹیڈی نہیں کیا ہوتا اور یہ سائنس کی کچھ تھیوریسٹ کو میس یوز کر کے قرآن پاک کا مزاق اڑانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور دوسری طرف عام مسلمان جنہوں نے قرآن پاک کو اپنی زبان یعنی اردو میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ قرآن پاک میں یہ بات اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے یا نہیں اور وہ اسی وجہ سے ایتھیسٹ کے اس جال میں پھس جاتے ہیں اگر ہم آج سے کچھ سو سال پیشے چلے جائیں تو تب تقریباً سب انسانوں کا یہی خیال تھا کہ زمین اس کائنات کا مہور ہے اور تمام کے تمام ستارے اور سیارے اسی زمین کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور یہاں تک کہ یورپ میں بھی اسی بات کو حقیقت تسلیم کیا جاتا تھا کیونکہ بائبل کی ایک انٹرپیٹیشن کے مطابق یہی بات سچ سی کہ زمین مہور ہے اور باقی تمام سلسٹل اوبجیکٹ اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اب یہ بات اتنی شدت کے ساتھ وہاں پر رائز تھی کہ گلیلیو جس کے بارے میں آپ نے سنی رکھا ہوگا جس نے سب سے پہلے ٹیلیسکوب آسمان کی طرف کی تھی اور وہ ہیلیو سینٹرک موڈل کا ماننے والا تھا ہیلیو سینٹرک موڈل یعنی کہ جس میں سورج مہور ہے اور تمام کے تمام ستارے اور سیارے سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اب چونکہ گلیلیو کی بات کیتھلک چرس کے بلکل خلاف جا رہی تھی تو اسے اسی بات کے اوپر عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور ہیلیو سینٹرک موڈل کو سب سے پہلے پیش کیا تھا کوپر نکس نے جس سے کافی وقت لگا لیکن آخر کار اسے انسانیت نے تسلیم کر ہی لیا اس کے بعد ستاروی صدی میں کیپلر نامی ایک سائنس دان نے یہ تھیوری پیش کی کہ یہ تمام کے تمام سیارے جو سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں یہ نہ صرف سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور بٹ کر رہے ہیں بلکہ یہ اپنے ایکسس کے گرد بھی گھوم رہے ہیں جیسے کوئی پیہ یا بول گھومتی ہے لیکن اتنا سب جاننے کے بعد بھی ابھی تک یہی تصور کیا جاتا تھا کہ سورج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے یعنی کہ سورج ساکن ہے وہ کوئی حرکت نہیں کرتا یعنی کہ نہ ہی وہ ریوال کر رہا ہے نہ ہی اوربٹ کر رہا ہے سورہ یاسنگ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے نہ رات ہی دن پر سبقت لے جا سکتی ہے یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اب یہاں پر چاند اور سورج دونوں کی حرکت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے یس باہون کا جسے اگر ہم کسی انسان کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ انسان چل رہا ہے لیکن اگر یہی ورڈ کسی ایسے انسان کے لیے یوز ہو جو کہ سمندر میں ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ انسان ٹیر رہا ہے یعنی کہ یہ ورڈ الگ الگ طرح کی حرکت کے لیے یوز ہوتا ہے اور جب بھی یہ کسی ستارے یا سیارے کے لیے یوز ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیر رہا ہے یا گھوم رہا ہے یعنی کہ اس آیت میں سورج اور چاند دونوں کی حرکت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن اٹھارویں صدی کے آخر تک یہی بات مانی جاتی تھی کہ سورج تو بالکل ساکن ہے وہ بالکل حرکت نہیں کرتا اس کے بعد ایک سائنسدان ویلیم ہرشل نے یہ ڈسکور کیا کہ سورج اپنے تمام سیاروں کے ساتھ یعنی کہ پورے سولر سسٹم کے ساتھ ملکی وے میں چکر لگا رہا ہے اوربٹ کر رہا ہے لیکن اس بات کے ڈسکور ہونے سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ شاید قرآن پاک میں یہ بات پتہ نہیں کسی اور طرح سے لکھی ہوئی ہے یا پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ سورج حرکت کر رہا ہے جبکہ سائنس کی ترقی کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ قرآن پاک میں بلکل صحیح لکھا ہوا تھا اور سائنس اس بات تک بہت لیٹ پہنچی ہے اور سولر سسٹم کے ان تمام رازوں سے پردہ اٹھتے اٹھتے دو سو سال کا وقت لگ گیا تھا جبکہ قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے ایک ہی آیت میں سولر سسٹم کی یہ تمام کی تمام سچائی بیان کر دی گئی تھی انیس سو پچیس میں ایڈوین حبل نے یہ دیکھا کہ تمام کی تمام گلیکسیز اور تمام ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ دور جاتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایڈوین حبل نے یہ دنیا کو بتایا کہ یہ تمام کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے پھیل رہی ہے جیسا کہ آپ کسی غبارے پر اگر کسی پینسل یا پینسے چھوٹے چھوٹے دائرے بنا دیں اور پھر اس غبارے کو پھولائیں آہستہ آہستہ تو وہ دائرے ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ دور جانا شروع ہو جائیں گے بلکل اسی طرح سے ہماری کائنات ہر وقت ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور تمام گلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور یقینا ہم اس کو وسط اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو عربی کا ورڈ یوز ہوا ہے لَمُوسِعُون اس کا مطلب ہے کہ ہم پھیلا رہے ہیں یعنی کہ یہ آیت آج سے چودہ سو سال پہلے ہی کائنات کے پھیلاؤ کا راز انسانیت کے سامنے کھول چکی تھی یہاں تک کہ سٹیفن ہاکنگس کا یہ کہنا تھا کہ بیسویں سردی کی سب سے بڑی ڈسکاوری ہے ہی یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کے مثل زمینیں بھی عربی میں سات کا ورڈ اس طرح سے بھی یوز ہوتا ہے جس طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہزار دفعہ سمجھایا ہے اب اس کا لٹرل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہزار دفعہ ہی سمجھایا گیا ہے جبکہ اردو بولنے والے یہ بات بہت ہو بھی سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت دفعہ سمجھایا ہے اور بلکل اسی سچویشن کے لیے عربی میں سات کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے سات دفعہ ہونا یعنی کہ کسی چیز کا بہت دفعہ ہونا یہی وجہ ہے کہ بہت سا سکولرز اس آیت کا یہ مطلب بھی نکالتے ہیں کہ لٹرلی سات زمینیں اور آسمان نہیں بلکہ بہت ساری زمینیں بھی ہو سکتی ہیں اور اگر فیوچر میں کوئی ہیبیٹیبل پلینٹ سامنے آ بھی جاتا ہے تو قرآن پاک اسے پہلے ہی بیان کر چکا ہے ابھی تک ہمیں کوئی ایسا ہیبیٹیبل پلینٹ مل تو نہیں سکا لیکن کیونکہ ہماری اس گلیکسی میں ہی بلینز آف پلینٹس موجود ہیں اور اس پوری کائنات میں تو ٹریلینز آف پلینٹس موجود ہوں گے تو بہت سے سائنسانوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنی ہی مل کی وے میں شاید ایسا کوئی پلینٹ ملے گا جس میں ہم سے بھی کوئی ایڈوانس سیولائزیشن رہ رہی ہوگی لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن پاک بار بار کئی آیات میں یہ بتاتا ہے کہ قرآن پاک میں اکل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں اور اس کتاب کو تدبر کے ساتھ پڑا جائے تو پتا چلتا ہے کہ سائنس جو آج سب کچھ ڈسکور کر رہی ہے اس کے ہنڈز اس کتاب میں چودہ سو سال پہلے ہی دیے جا چکے ہیں آپ لوگوں کا اس تمام معاملے پہ کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں ووچ ان تھنکی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر